آپ دیکھ رہے ہیں نیوز بیٹ پارس جہازیب کے ساتھ بیانیے بے نکاب، لیکس کا شور اور اصل مسائل یہ ہیں وہ بیٹس جن پہ بات کریں گے آج نیوز بیٹ میں جو آفیجن سیکرٹ ایکٹ کو وائلیٹ کیا گیا جو آئین کی خلاف ورزی کی گئی وہ سب چیزوں کا ذمہ دار ایک انسان ہے اور اس کا نام عمران خان بڑے بڑے ڈاکوں کو بار بار این آر او ملتا ہے میں یہ کبھی نہیں ہوئے ایکسپٹ کروں گا بنی گالا جس کا اصل نام منی گالا ہے وہاں پر بھی ریڈ ہونا چاہیے وہاں سے آپ کو پتا چلے گا کہ وہ سائفر کی کاپی کدھر گئی حیران ہوں میں وہ کیوں کھلا پھر راج بھی کال کی سارے میں انتظار کرنا انشاءاللہ اس کے بعد کوئی واپسی نہیں ہوگی اسلام علیکم میں ہوں پارس جہاں زیر کون کہتا ہے کہ موجزے نہیں ہوتے پاکستان میں تو دن رات موجزے ہی موجزے ہوتے ہیں وزیر آزم ہاؤس کی آڈیو لیکس کے موجزے ہو رہے ہیں یہاں دیکھتے ہی دیکھتے ناممکن کو ممکن اور ممکن کو ناممکن بنانے کا موجزہ ہو جاتا ہے بھئی ہم تو رہتے ہی موجزوں کے دیس میں ہیں یہاں ایسے ایسے موجزے ہو جاتے ہیں کہ نہ دیکھنے والوں کو یقین آتا ہے اور نہ ہی سننے والے ماننے کو تیار ہوتے ہیں اب دیکھئے کہ وزیر خزانہ عساق دار کی ساری کہانی ہی موجزہ ہے وہ ملک سے باہر گئے تھے تو وزیر خزانہ تھے پانچ سال بعد واپس آئے تو وزیر خزانہ ہیں اب یہ موجزہ نہیں تو اور کیا ہے وہ گئے بھی وزیر آزم کے جہاز میں تھے وہ آئے بھی وزیر آزم کے جہاز میں تو یہ موجزہ نہیں تو اور کیا ہے ان کا یوں اچانک لنڈن جانا باہر بیٹھ کی سینٹ کا رکن بننا سینٹر بن کے حلف نہ اٹھانا حلف اٹھائی بغیر سب سے بڑے ایوان کا رکن بنے رہنا اور مفرور اور اشتہاری ہونے کے باوجود عزت سے واپس آنا پھر وزیر خزانہ بن جانا بھی موجزہ ہی تو ہے اسی طرح میاں محمد نواز شریف کی زندگی بھی موجزہ سے بھری پڑی ہے ان کا سزای آفتہ ہو کر قید میں ہونے کے باوجود جیل سے نکل کر سب کے سامنے بقاعدہ قانونی اجازت کے سال ملک سے باہر جانا موجزہ ہے علاج کے لیے باہر جانا لیکن وہاں جا کر بغیر علاج تندرست ہو جانا موجزہ واپسی کا وعدہ کر کے واپس نہ آنا موجزہ مفرور اور اشتہاری بن کر بغیر پاسپورٹ اور ویزے کے برطانیہ میں قیام کیے رکھنا موجزہ جن فلیٹس کو وہ اپنا ماننے کو تیار نہیں تھے ان میں رہنا موجزہ تو پاکستان میں موجزے تو ہوتے رہتے ہیں لیکن صرف امیروں کے ساتھ غریب کا تو یہاں رہنا ہی موجزہ ہے غریب تو سوچتا ہی رہ جاتا ہے کہ کاش کوئی ایسا موجزہ ہو کہ اسے روٹی سستی مل جائے کاش کوئی ایسا موجزہ ہو جائے کہ اس کے مقام کا کرایا اور اسکول کی فیز صدا ہو جائے یہاں موجزوں کے انتظار میں غریب کی بیٹیاں بڑی ہو جاتی ہیں اس وقت پاکستان میں ہر طرف مہنگائی ہی مہنگائی ہے سلا متاثرین کی پکار ہے معیشت کا برا حال ہے مفتہ اسماعیل کی ناکامی کا اعلان پھر اس آگڈار کو لاکے حکومت نے تو سیاسی جوہ کھیلا ہی ہے لیکن اس ملکہ آم آدمی بھی امید لگا کر بیٹھ گیا ہے کہ اس آگڈار ہی کوئی ایسا موجزہ کر دیں گے کہ عوام کو سکھ کا سانس آسکے کیا نئے وزیر خزانہ اس آگڈار کوئی موجزہ دکھا سکیں گے اب دوسری طرف عمران خان کے وارنٹ جاری کرنا بھی موجزہ ہو گیا ہے لیکن کیا ان کی گرفتاری والا موجزہ بھی ہوگا آج کے پروگرم میں اس پہ بھی ہم بات کریں گے اور آج پروگرم میں ہمیں جوائن کیا ہے تجزیہ کار ہے موسن بیک صاحب تجزیہ کار ہے اثر کازمی صاحب اور سیکیورٹی اینیلسٹ ہے برگیڈیر ریٹائرڈ ہارس نواز صاحب اسلام علیکم بہت بہت شکریہ آپ سب کا پروگرم میں شرکت کے لیے پہلے ایک بریک لیں گے دیکھتے رہیے گا نیو سپیٹ دیکھ ساب آپ سے شروع کرتے ہیں آج آپ نے دیکھا کہ ساکھ دار اور مریب نواز نے طویل پریس کانفرنس کیا اور ان کے باقی بھی مسلملی کی ان کے سینئر لوگ ان کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے اور عمران خان پر اوفیشل سیکریٹ ایکٹی خلاورزی اور دیگر مقدمات بنانے کی پھر بات ہو رہی ہے تو کیا خیال ہے کہ حکومت کا کام جو ہے وہ جلتی پہ تیل چھڑکنا ہوتا ہے یا پانی ڈالنا ہوتا ہے دیکھیں حکومت تو ہو جس کی بھی ہو لیکن یہ پلیٹیکل پارٹیز ہیں خان صاحب ان کے اپوننٹ ہیں خان صاحب جتنی تواتر سے ان کے خلاف انہوں نے کام کیا نیچلی وہ گورنمنٹ میں ہیں انہوں نے وہ سپیڈ نہیں لگائیں لیکن یہ جو سائفر کا ایشیو اور یہ ویڈیو لیکس آئی ہیں اس میں کچھ چیزیں ایسی ہیں جس سے خان صاحب کا جھوٹ پکڑا گیا کیونکہ پہلے دن سے سب کو پتا تھا جو اکل مند اور شعور اور جو ڈپلومیٹک لینگویج اور ڈپلومیٹک فارمیلیٹیز کو سمجھتے ہیں ان کو پتا ہے یہ سائفر روٹین کی چیز ہوتی ہے ہم بھی دیتے ہیں ہمارے ہاں سے بھی ڈسپلائیرز جاتے ہیں تو اس کو ایک تھریکٹ بنا لینا اور ایک سازش کا نام دینا اور اس کا پھر اتنا شور ڈالا اتنا شور ڈالا کہ لوگوں نے ڈنائے کیا امریکنز نے ڈنائے کیا ہماری ناشنل سیکیورٹی کے لوگوں نے ڈنائے کیا لیکن خان صاحب تواتر سے لگے رہے تو ایک تو پولیٹیکلی جس طریقے سے انہوں نے عوام کو اس سازش کے بیانیے پہتے ہیں سائفر کو آپ کہہ رہے ہیں اپنی سیاست کے لیے استعمال کیا اس میں تو کوئی شک ہی نہیں پہلے دن سے سب کہہ رہے تھے کہ یہ نہیں ہو سکتا تو وہ جھوٹا بیانیا تھا عالمی سازش کا بلکل ہنڈر پرسنٹ آپ کو میں دس بار کہہ چکا ہوں کہ مجھے بتائیے کہ خان صاحب کے خلاف کیا خان صاحب نے امریکہ کے خلاف ایسا کیا جس کی وجہ ہے وہ کہہ رہے ہیں خان صاحب نہ ہو دیکھیں خان صاحب ایک مقصود لابی کو رپزنٹ کرتے ہیں جو امریکن ہیں رشیہ گئے تھے نا خان صاحب وہ کوئی شک نہیں ہے دیکھیں وہ پاکستان کا فیصلہ تھا اور ایسا کچھ بھی نہیں ہے کہ رشیہ جائیں اور خان صاحب کی حکومت لٹ جائے کہتے ہیں آنکھوں میں آنکھیں دیکھیں امریکہ کے میں نے بات کی امریکہ کے آگے ڈٹ ہو گیا کدھر تو آنکھوں میں آنکھیں ڈالتا نہیں کسی کے خدا کیا خوف کریں وہ کہتے ہیں اس حکومت کے آگے ڈٹ کے کھڑا ہے کمتان اور وہ ہٹانے کے لیے یہ سب پچھ کیا جا رہا ہے دیکھیں پاریس ایک چیز تو ہے نا کہ میں اس کو بہت اچھی طریقے سے جانتا ہوں جتنا وہ بہادر ہے دیکھیں کمزور لوگ ہی ہمیشہ بڑھ کے مارتے ہیں اور اس قسم کی گفتگو کرتے ہیں آپ دیکھیں کتنی جلدی لیٹتا ہے اپنے بیانیاں سے کتنی جرتی پھرتا ہے بائیڈن نے کال کیوں نہیں کی تھی عمران خان کو وہ اس مخصوص لابی کی وجہ سے نہیں کی جس کے زیر اثر یہ سارے کام یہ بندہ کر رہا ہے ایک دن کھل جائے گا وہ بھی آپ کے پاس آ جائے گا کہ یہ کیا حقیقت ہے آج کی جو پریس کانفرنس ہے اس میں بیسیکلی جو مریم نواز کی پریس کانفرنس اس کے ساتھ اس کی جو ان کے پارٹی کے جو لوگ ہیں جو کے حکومت میں بھی ہیں اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے لیکن انہوں نے اپنا ایک بیانیاں پیش کیا ہے اس لیکش کے اوپر یہ کتنا جھوٹ بولا گیا اس میں ایک بات ہے آمکنٹی سر جو سائیفر کے غائب ہونے کی بات کی بیگ سب کیا خیال ہے کہ سائیفر وزیراعظم ہاؤس سے کیسے غائب ہو گیا اور اس وفاقی کابینہ کو اب پتہ چلا ہے کہ سائیفر چوری ہو گیا تحقیقات ہوں گی اس میں پاکستان کی عادی عمر تو گزر جائے گی نہیں ایسا نہیں ہوگا دیکھیں سائیفر کا غائب ہونا پرائم منسٹر ہاؤس سے نیچرلی اس کی کابی ہوگی جو کہ فورن آفیس میں ہوتی ہے اب یہ اگر انہوں نے ان کو یہ پتا چلا ہے کہ جو منٹس ہیں اور سائیفر میں یہ ڈیفرنس دیکھنا چاہ رہی ہے جو یہ ایکسپلین کر رہے تھے اب مجھے نہیں پتا کہ اس میں حقیقت کتنی ہے وہ کہہ دی امران خان لے گیا دیکھیں اگر وہ ڈاکومنٹس میں موجود نہیں ہے تو وہ ان کا شک اگر جائے گا یا ان کے جو پرنسپل سیکرٹی تھی انہوں نے کہا جی میں نے تو خان صاحب کو دیا تھا یہ ان کا کیونکہ یہ پرنسپل سیکرٹی موجودہ نے ان سے بات کی ہے اب اس میں کوئی زیادہ تحقیق اور انویسٹیگیشن کی ضرورت نہیں ہے ٹھیک ایک اور دیٹ آٹھ کی ہے کہ سابق وزیراعظم امران خان کے دوبارہ وارنٹ گرفتاری جو ہے وہ جاری ہو گئے ہیں اور یہ وہ اگست میں جو کیس تھا وہ تھا کہ دھمکیاں دینے والی ایتری حمد ہے کہ امران خان کو گرفتار کر سکتے ہیں کہ سب ڈرانا مقصود ہے خان دیکھیں پہلی بات تو یہ نان بیلیبل ہیں وہ دفعات اس میں تین چار دفعات ایسی ہیں جو نان بیلیبل ہیں کیس کیونکہ انہوں نے کوئیشمنٹ کا ڈالا تھا چیلنج کیا تھا اس کو ہائی کورٹ میں انہوں نے سیون ایٹی اے اڑا دی اب آپ کا کیس آگیا ہے لور کورٹس میں لور کورٹس میں آپ کو بیل کرانا ہے آپ نے بیل نہیں کرائی آپ کو ڈیٹ پہ بھی نہیں گئے یہ روٹین کے وارنٹ ہے میرا نہیں خیال کہ گورنمنٹ اس کیس میں امران خان کو ایرسٹ کرنا چاہتی ہے یہ روٹین کے وارنٹ ہے جو کہ پہلے ایشو ہوئے اور جو یہ غداری کی بات کریں خان پہ آرٹیکل سکس لگانے کی بھی بات کی نا حضران حسن اولا نے آپ سمجھتے کہ ان کو گرفتار ہونا چاہیے چاہے مقدمہ کوئی بھی ہو دیکھیں خان صاحب یہی کر رہے تھے نیپ کے ذریعے ایف ای اے کے ذریعے میرے پہ بھی کوئی کیس نہیں تھا میرے پہ بھی بچا کہ میرے پہ کیس میرے ایرسٹ کے بعد داخل ہوئے تو خان صاحب کے ساتھ وہ نہیں ہونا چاہیے جو انہوں نے خان صاحب نے لوگوں کے ساتھ کیا نیپ میں بہت سے لیڈر ایسے ہیں میں آپ کو وسوق سے کہہ سکتا ہوں ان کے خلاف ایک پپر بھی نہیں تھا لیکن خان صاحب نے کہا تین مہینے اندر کر دو اب اس کیس میں ایرسٹ نہیں ہونا چاہیے خان صاحب ایرسٹ ہوں گے انہوں نے جو جال سازیاں کی بہاری نفلی جاتی ہے بنی گالا پھر وہاں سے جو خان صاحب کی لوگ ہیں وہ بھی پہنچ جاتے ہیں پہلے بھی جب وارنٹ گرفتاری جارے ہوئے اسلام آباد ہائی کورٹ نے نوٹس لے لیا اب بھی وارنٹ اگر عدالت سے ختم ہو جاتے ہیں یہ اتنی لمبی جو یہ انہوں نے ایک ایک ایکٹیوٹی ہے انہوں نے کب کہا کہ ہم اس کو گرفتار کرنے جارے ہیں وارنٹ گرفتاری کا کیا مطلب ہوتا ہے دیکھیں وہ روٹین کی ہے جب آپ کورٹ میں نہیں جاتے تاریخ پیشی پہ پیش نہیں ہوتے آپ کے ایک روٹین کے وارنٹ نکلتے ہیں کہ اگلی پیشی پہ پیش ہوں یا آپ جا کے بیل کرویں تو خان صاحب کو اس کو پرائم نیسٹر تھا اس کو اسی لوگ کے تحت آپریٹ کرنا ہے اور اسی کے تحت زندگی گزارنی ہے جہاں تک بات ہے آپ کی کہ اس کے بنی گالا میں لوگ پہنچ گئے وہ بھائی جس دن اریسٹ کرنا ہوگا آپ ہزاروں لوگ لے ہیں اگر وہ ریڈ لائن کے راست کر سکتا ہے تو کوئی اور نہیں کر سکتا تو غلط ہو جائے گا یہ تو پھر کچھ بھی نہیں غلط ہوگا لاؤکت ایت اریسٹ ہوگا اتا قازم صاحب آپ کا کیا خیال ہے کہ عمران خان پر افیشل سیکرٹ ایکٹ کی خلاورزی اور یہ مول کے خلاف سازش کرنے کے مقدمات بنانے کی بات ہو رہی ہے تو کیا واقعی یہ مقدمات بنتے ہیں یا آپ سمجھتے ہیں کہ اب ان کا راستہ روکنے کا یہی وائد حل ہے اور ذرا یہ بھی بتائے گا کہ یہ سیکرٹ اوفیشل ایکٹ کی خلاورزی کیسے ہے جو کہ گورنمنٹ کہہ رہی ہے دیکھیں اب یہ کلیم تو گورنمنٹ کر رہی ہے وہ ہمیں سمجھائے کہ کیسے ہے دوسری بات یہ ہے کہ اگر افیشل سیکرٹ ایکٹ لگتا ہے خان صاحب نے آئین توڑا ہے کانون توڑا یا کسی بھی شخص نے توڑا ہے اس کا فیصلہ کون کرے گا ایک پریس کانفرنس میں تو فیصلہ نہیں ہوگا نہ ہی کسی ٹی وی شو میں فیصلہ ہوگا عمران خان تو پہلے دن سے کہہ رہا ہے کہ سپریم کورٹ کو کہہ دیں کہ اس کے اوپر تحقیقات کروالے جو ہی تحقیقات کا نام آتا ہے یہ حکومت کہتی ہے نہیں اور ساتھ ساتھ یہ بھی کہتے ہیں کہ اس نے یہ سب کچھ کیا ہے اگر وہ مجرم ہے ان کے بقول ملزم بھی نہیں مجرم ہے تو پھر جناب آپ سپریم کورٹ کے پاس لے کے جائیں وہاں پہ ثابت ہو جائے گا جوڈیشن کمیشن بن جائے جوڈیشن کمیشن بنے گا اور عمران خان کا جو سارا بیانیاں ہیں وہ تو بالکل زائل ہو جائے گا تو خان صاحب اپنے طور پر بدوا دیتے ہیں خان صاحب نے تو بھیج دیا تھا سپریم کورٹ کو خان صاحب نے بھیجا تھا سپیکر صاحب نے بھیجا تھا یہ جو کہہ رہے ہیں نا سائفر غائب ہے چھ مہینے بعد ان کو یاد آیا ہے اور اگلے چھ مہینے بعد انہوں نے کہنا وہ تو آئین بھی غائب لیکن انہوں نے چیف جسٹس کو لکھا نہیں تھا کہ آپ کمیشن بنائیں نہیں چیف جسٹس کو نہیں سپیکر صاحب نے بھیجوایا تھا کہ چیف جسٹس دیکھیں انہوں نے جو کمیشن بنایا تھا جنرل تارک نے اس کی سربرائی کرنی تھی انہوں نے حامی بڑی تھی اس کی کیا ویلیو ہے اس بات کی سے یہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے انہوں نے کیا جنرل تارک نے بنایا تھا تو اس بات کی کیا ویلیو ہے نہیں اس کی ویلیو تو دیکھیں جو بھی تحقیقات ہوں گی سپریم کورٹ کرے گی تو تحقیقات ہوں گی چیف جسٹس بنائیں گے جوڈیشل کمیشن تو اس کی ویلیو ہوگی نا جی جی وہی نا چیف جسٹس صاحب کو انہوں نے بھیجوایا تھا نا موجودہ حکومت خان صاحب تو دیکھیں نا ان کے بقول خان صاحب تو وہ ہیں پارٹی جنس نے یہ جرم کیا ہے تو یہ لوگ تو جرم کرنے والے شخص کو سزا دینا چاہتے ہیں تو یہ کیوں نہیں سپریم کورٹ کو لکھتے خان صاحب نے تو بھیجا تو اور سائفر کی کوپی ابھی بھی سپریم کورٹ کے ریکارڈ میں اس لیے کہ سپیکر صاحب نے بجوائی تھی جو یہ کہہ رہے نا غائب ہوئی بھی ہے وہ سپریم کورٹ میں پڑھی ہے آج سائفر کی بات کی تو مریم نواز نے کہا کہ وزارت خارجہ کے اندر اصل کوپی موجود ہے لیکن عمران خان وزیراعظم ہاؤس سے جاتے ہوئے وہ کوپی اپنے ساتھ لے گئے ہیں بنی گالا میں چھاپا ماریں اور اس کو برامت کریں کیا خیال ہے کہ واقعی وہاں سے برامت ہو جائے گا دیکھیں مریم بی بی نے تو کہا کہ منرل وارٹر کی بوتلیں بھی لے گئے خان صاحب یہ بھی آج انہوں نے کہا تو چھاپا مارنے کا ان کو شوک ہے وہ مار لیں چھاپوں سے تو کوئی فرق نہیں پڑے گا دیکھیں اگر آپ نے کوئی چیز کانکریٹ کرنی ہے کوئی اس کی لیگل بیکنگ ہو یا لیگلی وہ ساؤنڈ ہو تو پھر تو آپ کو ایک عدالتی عمل کرنا پڑے گا ایک قانونی عمل کرنا پڑے گا لیکن یہ کبھی بھی نہیں کریں گے پارس میں آپ کو یہاں پر گارنٹی دے کے جاتا ہوں اس لیے کہ ان کو پتا ہے کہ اس میں جو چیزیں ہیں جب تحقیقات ہوں گی تو یہ خود پسیں گے اگر آپ نے پریس کانفرنس ان کی دیکھی ہو انہوں نے ٹرمپ کا حوالہ دیا ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ امریکی ایف بی آئی نے امریکہ میں ٹرمپ کے گھر پہ چھاپا مارا اور وہاں سے چوری شدہ دستاویزات برامد ہوئی ہیں تو بھی اثر ہو سکتا ہے نا وہ سوچ رہی ہو کہ امریکہ میں جب بھی ہو سکتا ہے تو پاکستان میں کیوں نہیں ہو سکتا بلکل انہوں نے صحیح بات کی امریکہ میں اس طرح ہوا پر امریکہ میں کس نے کیا یوگوسلاویہ کی حکومت نے بھائی آپ حکومت میں ہیں تیرہ پارٹیوں کی حکومت ہے کس سے ڈرتے ہو مارو چھاپا آج رات کو ماریں چھاپا تو سائیفر کا غائب ہونا اسے سیکیورٹی بریچ ہے کیونکہ ابھی دیکھیں یہ حکومت امران خان پر الزام لگا رہی ہے اور جو پاکستان طریقہ انصاف کا سوشل میڈیا ہے وہ اس حکومت کے اوپر الزام لگا رہا ہے حالیہ دنوں میں جو آپ نے آڈیو لیکس دیکھیں اس کے بعد اس ملک کی سیکیورٹی سیکیورٹی بریچ آئین قانون میرے خیال میں یہ ساری جو ہے نا میٹا فورز ہی لگتے ہیں یہ کوئی دیوانے کا خواب لگتا ہے جہاں پہ وزیراعظم کی گفتگو محفوظ نہیں ہے کوئی بھی وزیراعظم ہو چاہ شہباز صاحب ہوں لمحے فکریا تو باقی کیا چیز ابھی آپ نے بیک صاحب کو سنا بیک صاحب یہ بات کریں کہ سائی فر کوئی خان صاحب نے اپنی سیاست کے لیے استعمال کیا ہے اس پہ ایک جھوٹی عالمی سازش کا بیانیاں بنایا ہے یہ ان کا موقف ہے آپ کو بھی ایسے لگتا ہے خان صاحب کا موقف ہے آڈیو میں کیا ہے آپ نے بھی کہا رہا کہ یہ جھوٹا تھا سب کچھ بیانیاں جو بنایا گیا ہے تو آڈیو آپ نے نہیں سنی اپنے اقدار کو بچانے کے لیے تو آڈیو نہیں سنی ان کے موہ سے نہیں سنا منٹس کی بات چپ کر کے منٹس لگ دو دوسری بات جو سپرین کورٹ میں خان صاحب نے سپیکر کے لیے بچوایا وہ منٹس آف دا میٹنگ ہے سائی فر کی کپی نہیں ہے ایک بات کنفرم کر لیجئے اور یہی چیف جس صاحب نے کہا تھا کہ سائی فر کے اوپر انکورٹ منٹس کے اوپر ہم کچھ نہیں کر سکتے دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو سائی فر غائب ہونا اور یہ جو کانسپریسی جس طریقے سے انہوں نے پلے کیا سائی فر کو جو ان کی آئیڈیو سے پروو انہوں نے ڈینائنی کیا کام صاحب نے تو یہ کریمنل ایکٹ ہے یہ کوئی انویسٹیگیشن ججوں نے نہیں کرنی سمجھ کے آپ یہ کریمنل انویسٹیگیشن ہوگی اس کو کوئی کریمنل انویسٹیگیشن ایجنسی ایف آئی اے پولیس یہ ادارے کریں جس میں یہ سارے ادارے ہوں بگیڈیو سے آپ کیا خیال ہے کیا واقعی یہ جو عبران خان کی آڈیو لیکس ہوئی ہیں آپ سمجھتے ہیں کہ اس سے افیشل سیکرٹ ایکٹ کی خلافرزی ہوئی ہے اور وہ ملک خلاف سازشن کی ثابت ہوگی دیکھیں پارت اس پر بات کیے کہ ڈیفنیلی یہ سکیوریڈ لیکس بہت بڑا ہے اور خاص پر پرائمیٹسر ہاؤس پرائمیٹسر ایکٹیریٹ کی جو ایک ویڈیو لیکس ہوئی ہیں یہ بہت بڑا سوالی نشان ہے اور یہ دیکھنا ہے کہ اس کے لئے رسپانسیبیلیٹی کیس کی ہے ایک سمپل سی بات ہے کہ سپیشل برانچ اور جو اس کے ساتھ آئی بی ہے وہ رسپانسیب لیکس پرائمیٹسر ہاؤس اور سیکرٹریٹ کی سکیوریٹی کے لئے روزانہ شیپنگ ہوتی ہے روزانہ چیکنگ بھی ہوتی ہے اسے تو کوئی ڈاوٹ نہیں ہے اگر آپ انکواری کرنی ہے ضرور رونی چاہیی ہے نیشنال سکولٹی عشوریٹی ہیں اس کے ساتھ ہوئیen اس پر بہت اہم مسائل ہوئے ہیں اور جو بات پیدیت باہت ہے اسنا تُبھیiro ویژی ویڈیا رہی ہیں اسے تو کوئی ڈاوٹ نہیں ہے باظ تھاین جوڈ میں حسین ہے کہ اگر یہ بد کوئی ہے تو اس کے ساتھ ہے اس کے ساتھ اپنے دیگر منز میں کوئی ساتھ ہو جانےigi تھی اور انکواری سے پہلے میں ہمیشہ یہ پہتے ہوں کہ انکواری ہے اگر ای بی اور ان کے ہیڈز کو ہٹانا پڑے گا تب نیچے کے لوگ جو ہیں وہ کھل کے آئیں گے کہ کون شامل تھا کس نے کیا کیا کس کی غلطی ہے اگر اوپر ہیڈ بیٹھ رہیں گے تو وہ ڈر کے مارے کوئی نہیں ہوگی یہ ایک سے بڑا ضروری ہوتا ہے ہم ہمارا آرمی میں بھی یہی سکتا ہوتا ہے سلام لیکن ابھی آپ نے کہا کہ ہیڈز کے ہٹانا ضروری ہے تو کیا یہ کیوں ضروری ہے پھر تو یہ ایک اگزمپل سیٹ نہیں ہو جائے گی اگر کبھی بھی اس طرح کی کوئی چیز سامنے آتی ہے تو پہلا سوال یہ ہی اٹھایا جائے گا ان کے ہٹس کو ہٹاؤ پہلے اور پھر تاکہ تحقیقات شفاف ہو سکتے لیکن ہٹانا اس لئے ضروری ہے ہٹانا اس لئے ضروری ہے کہ جب تک ان کو آپ نہیں ہٹائیں گے تو جو ان کے مطاحت لوگ ہیں وہ کھل کے ایبیڈنس نہیں دیں گے آپ کو بتائیں گے نہیں کہ کون کس میں انوالفر تھا کیونکہ تنگ مائی بی علیہ اپنی بیرینے میں بیرین لگوں پیسی اس لئے اس کو ضروری ہے سر پھر کھر کھر اگر کھر اگر کھر کھر جا سکتا ہے کہ وہاں بھی ہٹاؤ سربرا کو پھر انویسکیشنز ہوں گی دیکھیں انویسکیشن اسی طرح ہوتی ہے یہی اور اس کے بعد پھر آپ دیکھیں چیرمن آپ نے کس کو انکوائی کا بنائیا ہے وہ ای تنگ اس کی بنائیں تو حران سوالا جو پہلے کہہ ہیں کہ اس میں آرٹیکل سکس لگنا چاہیے فلا ہونا چاہیے تو یہ سوچ سمجھ کے میں لگانا چاہیے کہ کس کو لگانا چاہیے بٹ کیونکہ اس میں ملٹی انٹالینس کے لوگ ہیں تو ایم شور کہ یہ بڑی فیر اوپن انکواری ہوگی انبائس ہوگی اور جو فکی حقیقت ہوگی سامنے آئے گی اور آنی بھی چاہیے اور ایم بیری ہپی کہ یہ بڑی کمپوٹیٹ ٹیم بنی ہے جس کے اندرہ سب ادارے شامل ہیں اور ان کے واست ایک پیرنس ہوتا ہے بڑی اچھے دیکھنے کاری ہوگی اور ظاہر ہے کہ اس کا نظر بھی آنا چاہیے اور اس کی ریکمینڈیشن کے بعد اس پر عمل بھی ہونا چاہیے جو بھی انوالویس کے اندرہ آئی سے اینیون انوالویس مست بھی ٹیکن ٹو اٹسک این ایک جبنی پنشمنٹ تاکہ آئندہ کلیش اٹکٹ ایڈیٹرنس یہ جو آڈیو لیکس سامنے آئی ہیں پہلے شباز شریف اور مریم نواز کی آئی ہیں اور اس کے بعد پھر آپ نے دیکھا کہ عمران خان کی سیریز میں آڈیو لیکس جو ہیں وہ سامنے آئی ہیں تو کیا لگتا ہے ویسے ذمہ دار کے حوالے سے تو آپ نے بتایا کہ اس کا تعین کیسے ہو سکتا ہے لیکن کیا جو بھی ہے اس کا مقصد یہ ہے کہ ان سب کو ہی عوام کے سامنے شرمندہ کرنا ہے یا پھر یہ کوئی دو قوتیں بھی ہو سکتی ہیں جو الگ الگ کام کر رہی ہیں دیکھیں ایک تو سب سوڑی بات ہے کہ کوئی نہ کوئی ہنڈرڈ پرسن یہ آپ کے کسی نہ کسی انٹیلین جو یہ لپسیبل ادارے ہیں اس میں کوئی ہو سکتا ہے جو سہولتکار ہوگا اور ساتھ ہی سٹاف ہو سکتا ہے پرائمیسی سیکریٹر کے یہ ہاؤس کا جس نے یہ فسیلیٹیشن کیے کیونکہ ہم جب بھی کہتے ہیں دہشت گرد پاکستان میں کیسے آپریٹ کرتے ہیں ویسے کے سہولتکار ہوتا ہے لائک کسی نے کسی نے اس کو ضرور ہیلپ کیا ہے کہ انڈویجل مست بی ایڈنٹیفائیڈ آریسٹیڈ اور اس کے بارے میں یہ ہوگا ہے اچھا اثر ویسے کیا لگتا ہے کہ یہ اگر کوئی ہیکر بھی ہے تو بڑا ہی سیانہ بڑا ہی سمجھدار نہیں ہے کہ اس کو یہ پتا ہے کہ کس وقت میں کونسی آڈیو جو ہے اس کو لیگ کرنی ہے یعنی کہ کونسی ٹائمنگ امپورٹنٹ ہے آڈیو لیگ کرنے کے لیے اور سبھی کی آڈیوز تو لیگ کری رہا ہے اور بڑا کوسچن تو یہ ہے کہ اس ہیکر کی گریوینس کیا ہے اس کو مسئلہ کیا اس حکومت کے ساتھ مطلب کیا کوئی اس کا بل پاس نہیں ہوا کیا مسئلہ ہے آج کل تو ٹرانس جنڈر جو بل ہے وہ بھی چل رہا ہے کیا وہ اس کو اس پہ مسئلہ ہے وہ ہیکر کا کوئی گروپ ہے یا قومی سلامتی کے اوپر اس کو کوئی مسئلہ ہے خان صاحب کے جانے پہ کوئی مسئلہ ہے تو یہ انویسٹیگیٹ ہونا بڑا ضروری ہے اس نے کہا تھا کہ جمعے کو وہ جتنی بھی یہ لیگز ہیں وہ ساری کی ساری جو ہے وہ ڈال دی جائیں گی ویب کے اوپر لیکن آج جمعے کا دن خیریت سے گزر گیا ہے کیونکہ اس کا دعویٰ یہ تھا کہ گارمنٹ کے ساتھ اس کے مزاکرات چل رہے ہیں لیکن واقعی سوچنے کی بات ہے یہ حکومت کو بھی آنکھیں دکھا رہا ہے ان کو بھی چیلنج کر رہا ہے اور مقتدر حلقوں کو بھی چیلنج کر رہا ہے دیکھیں ریاست پاکستان کو وہ چیلنج کر رہا ہے حکومت تو فیس ہے ریاست کا اب کوئی شخص اگر امریکہ میں بیٹھا ہے یا سعودی عرب میں بیٹھا ہے ان کے جو اہلکار ہیں وہ کیا سوچ رہے ہوں گے یہ وہی پرائم نیسٹر ہاؤسن ہے جہاں پہ جا کے ہم ملاقاتیں کرتے ہیں تو پاکستان کی قومی سلامتی اس وقت ڈارک ویب پہ بھک رہی ہے اگر یہ سٹوری ہے ابھی تو یہ بھی نہیں پتا نا کہ ہیکر ہے بھی یا نہیں ہے ہنڈرڈ فائلز ہیں اور کہا جا رہا ہے کہ ایک فائل میں ایک گھنٹے کی آڈیوز ہیں تو یہ کون ہو سکتا ہیکر کے جس کے پاس اتنا ایکسیس تھا وہ سب کچھ نکال کے لے گیا اور اس کے ساتھ ساتھ پھر جو وہ آڈیوز دے رہا ہے اس میں بھی اگین خان صاحب کی آتی ہے شہباز شریف صاحب کی آتی ہے پیپلز پارٹی کی آج تک نہیں آئی گی یہ میں بریک صاحب سے بریک کے بعد ذرا سوال کروں گی یہ کیا بڑے محتاط ہیں کیونکہ وہ ایک انٹرویو میں زدائی صاحب کہہ رہے تھا نا کہ بھئی میں تو اپنے دل کی باتیں بھی کسی سے نہیں کرتا چونکہ سیٹلائٹ کا دور ہے بریک لیتے ہیں دیکھتے رہے گا نیو سپیٹ بریک صاحب اس سے پہلے آگے بڑھیں کیونکہ پیپلز پارٹی کے ساتھ بھی آپ اچھا ان کو بیتر طور پر جانتے ہیں ان کی آج تک کوئی آڈیو لیکس کیوں نہیں ہو سکی نا زرداری صاحب کی ہم نے دیکھی نا بلاول کی دیکھیں یہ کافی محتاط ہیں یا یہ آپس میں بھی کھل کر بات نہیں کرتے ہیں نہیں نہیں زرداری صاحب تو بہت اوپن گفتگو کرتے ہیں بہت لیکن ان کی جو گفتگو ہے اگر کوئی ٹیپ بھی کر لے تو اس میں یہ تاثر آپ کو نہیں ملے گا وہ تو اوپن لی اگر کسی کے خلاف ہیں تو وہ بڑے اوپن لی ہیں اس میں کوئی ڈکی چھپی بات نہیں ہے اپنین بڑا سٹرانگ دیتے ہیں ہاں البتہ کیونکہ وہ اس زمانے میں شاید یہ ڈارک ویب نہیں تھا تو زرداری صاحب کی کوئی لیکس نہیں ہوئی لیکن اوور آل میں جتنا زرداری صاحب کو سمجھت مطلب وہ اینٹ سے اینٹ بجانے کے بھی ماہر ہیں اور اینٹ سے اینٹ لگانے کے بھی ماہر ہیں نہیں وہ تو دیکھیں پولٹکس میں جو ہے وہ ایک ایسا زین جس طرح زرداری صاحب کا ہے کہ بڑے تھنڈے مزاج سے بہت ڈیپ کام کر کے اور پولٹکس کو جتنا وہ سمجھتے ہیں دیکھیں دو چیزیں ہیں سر وہ ذاتی دشمنیاں بھی نہیں بناتے نا نہیں بناتے ہیں بناتے ہیں وہ دیکھیں وہ ایک سائیڈ پر ان کا دوسرا جو اینگل ہے نا وہ مچو مین کا بھی ہے وہ سٹرانگ آدمی ہے وہ اس خان کی طرح ڈرپوک نہیں ہے لیکن ان کا طرز سیاست بہت مختلف ہے وہ سمجھتے ہیں کہ میں نے آنے والے وقت میں کس طریقے سے آپریٹ کرنا ہے سر خان کیسے ڈرپوک ہے وہ للکارتا ہے اپنے جلسوں میں سب کو پھلے ہوگا ہے کل خالی کرسی سے معافی مانگ رہا تھا نہیں تو وہ نہیں تھی نا جسٹس صاحبہ نہیں آئی تھی اور انہوں نے کہا نا کہ بتانا کہ خان آیا تو جانے کی کیا ضرورتی ان کو نہیں پتا تھے کہ غلطی کا احساس ہو گیا تو اچھی بات نہیں ہے یہاں پہ کتنے ایسے سیا پہلے میرے اسی فون پر ہیں جو ہینڈ رائٹنگ سے خان صاحب نے معافی مانگی ہیں بار بار وہی بات کرتے ہیں چیف الیکشن کمیشن کے ہاں بھی جا کے معافی مانگی اپنے ہاتھ سے لکھ کے اور لکھا اس میں کہ میں دوبارہ نہیں کروں گا پھر کیا پھر پرسوں پھر ان کے خلاف بات کر رہا ہے حالانکہ وہ ایک آنسٹ آدمی ہے وہ اس کا پرپر جواب نہیں دے رہا وہ ادارہ ہے لیکن یہ روز ان کے خلاف پریس کنفرنس کرتا ہے اور تقریر کرتا ہے بات یہ ہے کہ آپ کو وہ کام نہیں کر نا چاہیے آپ لیڈر ہیں آپ کو وہ لینگویج استعمال نہیں کرنی چاہیے کیونکہ آپ کے فالورز ہیں آپ نے اتنا پولوریزیشن سوسائٹی میں بڑھا دی ہے کہ لوگ گھروں میں لڑائی ہونی شروع ہوگی سڑکوں پہ لڑائی ہے آپ دیکھیں وہ لنڈن میں جو مریم اورنگ زیب پر ساتھ کیا وہ کسی صورت کوئی بھی خاتون ہوتی یہ زیب دیتا ہے آپ نہیں یہ بہت غلط ہوا ٹھیک ہے جی لیکن اس کے اوپر بھی کوئی معذرت آگئی کوئی آپ نے اپنے لوگوں کو کہا کہ یہ یہ ریڈ لائن یہ ہے اس کو کراس نہیں کرنا آپ میرے خلاف اختلاف کریں جو بھی کریں لیکن اس طرح سڑک کے اوپر مائک لے کے یہ خان صاحب کی لیڈرشیپ ہے یہ خوش ہوتا ہے اگر آپ زیادہ گالیاں دینے والا اس کے قریب ہو تو اس کو خوش شابج دیتا ہے تو بھائی یہ گالیاں اگر آپ لوگوں کو دے رہے ہیں آپ کو بھی پڑھ سکتی ہیں آپ لوگوں کے خلاف کیس بنائیں گے آپ کے بھی بنیں گے تو پاکستان کے سیاست میں ایسا پہلی دفعہ ہو رہا ہے یہ خان صاحب نہیں ہے کبھی آپ نے نہیں سنا کبھی آپ نے نہیں دیکھا کوئی کسی کے خسید نہیں کی باتیں نہیں یہ لیول یہ لیول کبھی نہیں ہوا آپ نے آپ کے اتنے اخلاقیات آپ نے اخلاقیات تباہ کر دی ہیں لوگوں کی یار یونگ سٹرز کو جا کے آپ کالوجوں میں سپیچ کر رہے ہیں کیا کر رہے ہیں آپ یہ آپ سکھا رہے ہیں اور جھوٹ بول رہے ہیں آپ آپ تھوڑا سا اگر لیڈر ہیں تو لیڈر بن کے دکھائیں نا اور یہ پہلی بار ہوا ہے لوگوں سے ہزاروں بار گورنمنٹیں ختم ہوئی ہیں وہ پھر آگے اقتدار تھوڑا صبر کرو سیاست کرو نہ کہ آپ جدو جہد پہ آگے ہیں کہ میں چڑھ دوڑوں گا ابھی آج بھی کہہ رہا تھا چڑھ دوڑوں گا کدھر چڑھ ہو گئے ابھی آپ اس کے ساتھ ایک اور ایشو بھی ہے سر وہ ایشو یہ ہے کہ آپ نے دیکھا کہ ابھی اسلامباد ہائی کورٹ نے ایون فیلڈ کا جو کیس تھا اس میں مریم نواز کی بریت ہو گئی ہے ان کو بری کر دیا ہے اب پاکستان تحریک انصاف کی کہہ رہی ہے کہ ان کو نرو ٹو مل گیا ہے اور یہ اس نظام کے لادلے ہیں تو کیا واقعی ان کو نرو ٹو ملا ہے اور نیپ کو استعمال کرنے میں ہمارے راول پنڈی کے کچھ لوگ شامل تھے جن کے کہنے پہ نیپ یہ کیسیز بنا رہی تھی جو کہ میں سمجھتا ہوں غلط تھے اگر آپ نے بنائے تھے تو پھر کوٹ آف لاؤ میں آپ کو پروف دینا چاہیے اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جو سزائیں سنائی گئی تھی سزائیں دی گئی تھی اور آپ بھی کہہ رہے ہیں کہ ان عدالتوں کو انفلنس کیا گیا تھا بلکل انفلنس کیا گیا تو پہلے ہو سکتا ہے تو کیا اب نہیں ہو سکتا اب بھی ہو سکتا ہے جی یہ پاکستان ہے سب کچھ چلتا ہے لیکن میرا ایک موقف ہے میرا موقف یہ ہے کہ بادیوں نظر میں جو کچھ سنا گیا وہ سچ تھا ایون فیڈ اپارٹمنٹس ہیں ان کا کیس بھی ہے وہ سامنے ہیں انہوں نے ڈینائی ڈیوئی کیا پہلے ڈینائی کرتے تھے بعد میں وہ اگری ہو گئے مقصد یہ تھا کہ کوٹ آف لاؤ میں آپ نے پروف کے ساتھ جانا ہے دیکھیں یہ نیپ کی ناکامی ہے کہا جا رہا ہے کہ وہ کوئی دستاویزی ثبوت وہاں پر نہیں دے سکا ہے اور ان کو ہی مریم نواز کا یہ جو اپارٹمنٹس ہیں ان کے ساتھ کوئی لنک ثابت کرنا تھا کہ وہ بینیفیشل اونر تھی لیکن کیا آپ سمجھتے ہیں کہ شریف خاندان جو ہے وہ ان اپارٹمنٹس کے حوالے سے منی ٹریل بھی دے سکا ہے دیکھیں انہوں نے تو پہلے شروع میں بہت کوشش کی لیکن وہ منی ٹریل بنی نہیں بنی نہیں نہیں بنی وہ ثابت نہیں ہوتا تھا کہ یہ منی ٹریل ان کی اریجنل ہے اس کے باوجود ایک چیز سامنے ہے نا پڑی ہوئی ہے تو سوالات تو اٹھیں گے نا سر سوالات اٹھیں کہاں سے آیا کب خریدے کیسے خریدے اس سے ان کا کیا تعلق ہے نوے کی تہائی سے کہتے ہیں ہم اس میں رہ رہے ہیں لیکن جب کیس بنایا ناپ نے اپارٹمنٹس موجود تھے منی ٹریل نہیں تھی آپ کو سالڈ کیس بنانا چاہیے کتری خطایا وہ نہیں دے سکے نا اس کے بعد انہوں نے بہت ساری وضاحتیں بھی دی ہیں لیکن ایک سالڈ ٹریل چاہیے تھی جو نہیں تھی آج بھی نہیں ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ ناپ کی پروسیکوشن نے جتنے پولیٹیکلی موٹیویٹڈ کیس بنائے اس میں کوئی آج تک سزا ہوا تو مجھے بتا دیں یہ تو صرف نواز شریف اور مریم کو سزا ملے گا مریم نواز کا راستہ کلیر ہے آپ سمجھتے ہیں وہ ایم این اے بھی بن سکتی ہیں اور آئندہ مستقبل کی وزیراعظم بھی بن سکتی ہیں بلکل بن سکتی ہیں یہاں میں بھی بن سکتا ہوں آپ بھی بن سکتے ہیں یا تو چھکا لگنا کسی کا لگ جائے نہیں ان کی تو سزائیں بری ہوگی مجھے ان سے یہ نہیں ہے کہ ان کا کیس غلط تھا یا سے لیکن پروسیکوشن نے کیوں یہ کہاں کیا سپریم کورٹ جا سکتا ہے اپیل کا حق تو ہے ان کے پاس سپریم کورٹ میں تو وہ پہلے بھی یہ تھے پہلے بھی تین کیس ہوں ہر کیس میں وہ جاتے ہیں لیکن ہوتا کچھ نہیں آپ کی خیال میں تھا کہ پاکستان تحریک انصاف کا یہ بیانیاں درست ہے کہ اگر فیصلہ ان کے حق میں آ جاتا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ یہ لادلے ہیں نر اوٹو مل گیا اور اگر فیصلہ ان کے خلاف آ جاتا ہے تو پھر پاکستان تحریک انصاف ان کو بڑا ویلکم کرتی ہے تو کیا یہ ویسے ڈبل سٹینڈرڈ ان کا بھی نہیں دیکھیں عدالت سے جو بھی فیصلہ آئے گا اس نے قانون کو سامنے رکھ کے کرنا ہے اب جو یہ مریم بی بی کے کیس میں بھی فیصلہ آئے کتن یہ جو قانونی عمل ہے اس کی انتہا نہیں ہے آگے سپریم کورٹ میں جا سکتے ہیں اسی طرح خان صاحب کو بھی اس عدالت سے ریلیف ملتا رہتا ہے تو کوئی کسی کو بھی ریلیف ملے تو وہ دوسرے کے اوپر چڑھائینا شروع کر دے اداروں کو کانٹروورشل نہ بنا ہے آپ سمجھتے ہیں کہ اسلامباد ہائی کورٹ کا جو فیصلہ ہے پاکستان تحریک انصاف کو امران خان کو اس کو قبول کرنا چاہیے چونکہ ان کو بھی اس عدالت سے کافی ریلیف مل رہا ہے ملکل قبول بھی کرنا چاہیے دیکھیں اس فیصلے کے اوپر آپ اتراز کر سکتے ہیں جب موزیز عدالت تفصیلی فیصلہ لکھے گی اس میں وہ اپنے ریزنز دے گی پھر اس کے اوپر آپ کومنٹ کر سکتے ہیں لیکن یہاں پہ ایشو اس سے بڑا ہے دیکھیں ایشو یہ ہے کہ ایک وہ شخص جو ملک کا تین دفعہ بزیراعظم رہ چکا ہو اس وقت بھی وہ کہتا ہے میں جمہوریت کی جنگ لڑ رہا ہوں انہی فلیٹس میں وہ بیٹھ کے لڑ رہے ہیں پارلیمنٹ کے اندر وہ کھڑا ہو کے کہتا ہے حضور یہ ہیں وہ ذرائع آج تک ایک ڈاکومنٹ نہیں دیا اور اس میں میں کیوں بات کر رہا ہوں اس کے اندر میں نے خود دو خط بی بی سی کے لائر کے ساتھ بیٹھ کے حسین نواز اور حسن نواز کو لکھے تھے اور ان سے پوچھا تھا کہ آپ نے کہا ہے کہ دوہزار چھے میں ہم نے یہ فلیٹس کری دے پر جو ہم نے ڈاکومنٹس نکالے ہیں لینڈ ریجسٹری کے اس میں تو ملکیت نوے کی دہائی سے تبدیل نہیں ہوئی تو آپ برائے مربانی ہمیں بتا دیں کہ آپ نے کیاپ خریدے کوئی بینکنگ ایک ٹرانزیکشن دکھا دیں آج تک اس کا جواب نہیں آئی آپ ابھی بھی اپنی اس خبر پر قائم ہیں قائم ہے بی بی سی کی ویب سائٹ پر ابھی بھی خبر لگی ہوئی ہے یہ تھی نا پارک لین فلیٹس کا خریدے گئے میں آپ کو اس کا جواب دے دیتا ہوں جی 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 تو اب میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اب اس کا ایک قانونی پیلو ہے ٹھیک ہے قانون میں ان کو ریلیف مل گئی اس لیے کہ قانون میں آپ کو بہت ساری چیزیں ثابت کرنی پڑتی ہو سکتا ہے کوئی اس میں ان کو ٹیکنیکل انصاف مل جائے یا کچھ بھی ہو جائے لیکن اخلاقی طور پر وہ لوگ جو ملک کی صدارت سنبھالنے کے لیے ملک کی قیادت سنبھالنے کے لیے تیار ہیں وزارتیں اس میں سنبھالنے کے لیے تیار ہیں کیا 22 کروڑ پاکستانیوں کا یہ حق نہیں ہے کہ وہ ان سے پوچھیں بھائی جان جیدر رہتے ہو اس کی منیٹریل تو دے دو مریم نواز شروع سے ان فلیٹس کی بینیفیشل اونر تھی کیونکہ ان کا دعویٰ یہ ہے کہ وہ ٹرسٹی تھی اور جو ملکیت ہے وہ حسین نواز کی ہے نہیں مریم کی تو پاکستان میں بھی کوئی جائے داد نہیں ہے دیکھیں ایسے نہ کریں آپ خان کا ان کی کیا ہے وہ دیکھیں وہ تو مطلب نواز کی دہائی سے وہاں پہ رہ رہے ہیں پتہ نہیں کس طرح گئے اس میں اگر آپ پیپلز پارٹی والوں نے جو تحقیقات کی تھی اللہ ان کو جنت نصیب کرے سینیٹر ریمان ملک صاحب نے وہی تحقیقات نکال کے زرداری صاحب سے آپ پوچھ لیں وہ آپ کو بتا دیں گے لیکن جب اگر نیپ کی ناکامی ہے نیپ کوئی دستاویزی ثبوت نہیں دے سکا تو بتائیے عدالت پھر کیا فیصلہ کرتی ہے عدالت کے خودی تو مریم نواز کا لنک یہ ڈیکلیئر نہیں کرنا تھا نا کہ ان کی ملکیت ہے میں اگزیکٹلی وہی کہہ رہا ہوں کہ عدالت نے تو وہی کرنا ہے نا جو نیپ وہاں پہ جا کے بتائے گی اگر نیپ بھی مریم کا مقدمہ لڑی ہے تو پھر عدالت بچاری وہاں پہ کیا کرے تو وہ عدالت نے تو جو چیزیں سامنے آئیں گے اس کے مطابق فیصلہ کرنا ہے نا تو عدالت کا فیصلہ تو آپ کو ماننا پڑے گا لیکن یہاں پہ اسے جی جی پلیس سر گوئیڈ پھاری صلی اللہ صاحب تحریک انصاف پہ بھی ذرا بات کی جائے گا کہ کیونکہ مریم کی بریت کے فیصلے کو وہ مان نہیں رہے ہیں تو آپ سبجھتے ہیں کہ عدالتیں ایسے فیصلے دے سکتی ہیں جو سب کے لیے قابل قبول ہو مشکل ہے نا نہیں پھارید دیکھیں کوٹ کا فیصلہ کوٹ کا فیصلہ بلکل ٹھیک ہے اس لیے کہ کوٹ کے سامنے جو ایبیڈنس آئے گی کوٹ نے اس کے اوپر فیصلہ کرنا ہے نمبر وان بکوز میں تھوڑا تھا نیم بے رہا ہوں تو پوچھ اس کے بارے معلوم یہ بات یہ ہے کہ جب پہلے سارے پہلے برڈن آف پروف تھا جو اس کے اوپر ڈیفنس کے اوپر کہ آپ اونر کے اوپر ہے کہ وہ کریں گے تو کوٹ نے ان کو بلکو رائٹلی پنشمنٹ کیا بکوز ناٹ گیب اینی منی ٹرل بے اترک آدمی با سنگ ابھی جب قانون چینج کیا تو برڈن آف پروف ناو پروسیکوشن پر آ گیا ہے جی پروسیکوشن نے ایک دفع بھی اس میں جا کے کوئی جھار بات کوٹ کوٹ نے بوچھا ہے کہ ہمارے پاس نہیں ہے پروسیکوشن جنرل پیش نہیں ہوئے تو اس میں سادا سارا کسور جو ہے وہ نیب کہ انہوں نے انٹینچلی ایویڈنس کو نہیں دیا جس کے وجہ سے کورٹ کا فیصل بلکل ٹھیک ہے کورٹ نے کہی ہمیں کچھ بتائیں ہمیں پروف دیں بات یہ کہ جب حسین نواز اور حسین نواز یہ کہتے ہیں کہ ہم رینٹ پہ تھے ہمارا رینٹ پاکستان سے آتا تھا اور اس وقت یہ 92-93 کی بات ہے اس وقت دیور مائنر پندرہ سولہ سال ان کی ایج تھی امیجن کریں کہ وہ کس کے وہ اپارٹمنٹ سے اس کے بعد اس کو کس نے پیسہ کہا سے گیا کیا کتر کا لیٹر سے گیا یا کتری لیٹر تھا یا کتری لیٹر تھا مل بیچے اس کے پیسے گئے تو انواز سے پیسے گئے کما بلکہ کوئی اس کا ایک بھی ٹریل دے لیکن کوٹ نے بڑی دفعہ کھا کہ ہمیں ٹریل دے جو اونر نے نہیں دیا یا دیفنس نے نہیں دیا دیکھ بھی بھی وہاں رہ رہے ہیں تو میرے خیل میں اس پہ تو کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے لیکن ہاں ابھی پیپل پی ٹی کے پاس اور نیب کے پاس اپسن ہے اگر نیب بہت فیر ہے تو دی شیڈ گو تو سپریم کورٹ آ پاکستان یا پی ٹی آئی شیڈ گو تو پاکستان آپ کو لگتا ہے کہ بدلی سے اس نے یہ کیس لڑا ہے یا پھر یہ کیس ہی غلط تھا ہاں ہنڈر پرسنٹ ہنڈر پرسنٹ کے جنون تھا لڑا نیب نے ابھی اس وقت اپسوروٹلی جو فیور میں اس لیے کہ چیرمین آمام پتا ہے کیسے لگے ہیں نہ لیڈر آف تو آپپوزشن کی مردی سے لگے لیڈر آف توسن تھا ہی کوئی نہیں وہاں پر پی ٹی آئی کی سب سے بڑی غلطی ہے کہ اسمبلی کو چھوڑ دیا جس کی وجہ بہت فیصلی ان کی فیور کہ ان کے اگینز جا رہے ہیں اب ایک شرط میں آنے کو تیار ہے وہ ان کی غلطی ہے اس لیے تو ابھی ان کو آنا چاہی ابھی بھی آئی فیل کے اسمبلی میں آئیں اور اسمبلی میں جو بھی لے کے جا رہے ہیں یہ سیفر کا کیس اور اس کے بعد یہ لیک کا کیس تو وہ اسمبلی کونسی ہوا تو ان کے لوگ ہیں اس کے علاوہ یہ پوچھنا چاہ رہی ہوں کہ نون لیگ عمران خان پر ازام لگاتی ہے کہ وہ اس وقت سسٹم کے لادلے ہیں اور ان کے خلاف کوئی فیصلہ ہی نہیں آتا اور عمران خان کہتے ہیں کہ نون لیگ جو ہے وہ سسٹم کی لادلے ہے تو ذرا بتا سکتے ہیں کہ اس وقت کون کس کا لادلہ ہے اور یہ بحث جو ہے یہ کیسے ختم ہو سکتی ہے یہ بحث بڑی کلیر ہے اگر ایک دوسرے کو لادلہ کہہ رہے ہیں اس کا مطلب کہ وہ کسی معاملے میں نہیں ہیں اور یہی بجاہ ہے جس کی فیور میں کیس آتا ہے دوسرے کو بلیم کرتے ہیں سیاسی لڑائی کو سیاسی طریقے سے کریں کہا جارہا کچھ تو ایسا ہوا ہے جو ہواوں کا رخ بدلہ ہے حارس نواز صاحب چونکہ جو پاکستان تحریک انصاف کے جو ان کے حامی ہیں وہ اس انگل پر بھی سوچ رہے ہیں کہ اب سے کچھ عرصے پہلے تک ایک سال پہلے ہر چیز مسلم لیگ نون کے خلاف ہو رہی تھی اور کوئی نہیں کہہ سکتا تھا کہ مریم نواز کی اس طرح بریعت بھی ہو سکتی ہے تو وہ کہتے ہیں کچھ نہ کچھ تو ہوا ہے کچھ ہواوں کا رخ بدلہ ہے چلیں اگر ایسی بات ہے تو مجھے یہ بتائیں کہ پھر تو چلے یہ عمران خان کہیں کہ میرے خلاف ہو رہا ہے پھر تو ٹھیک ہے پھر مریم نمارڈ اینڈ کمپنی وائشوٹ سے دیکھے کہ جی وہ ان کا لڑ لے یہ تو کوئی بات نہیں ہے کہ جس وقت جس کی خلاف بات ہو آپ کی مردی کا اتنا اچھا فیصلہ ہے ابھی اس کے بعد آپ کہتے ہیں کوٹ جو ہے وہ لڑ لے کسی کا سر وہ پوری اسٹیبلشمنٹ کو کہتے ہیں لڑ لے وہ سپیسیفک سائٹ پہ اشارہ کر کے کہتے ہیں کہ وہ لڑ لے ہیں تو یہی بات ہے نا نہیں یہی تو بات کہنے کی ہے کہ آپ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ ایک دوسرے کو بلیم ڈالیں عمران خان بھی یہی کہتے ہیں مریم نوازی کہتے ہیں اور سیکنڈ یہ کہ آپ تو دیفیکٹو پرائیم نیسٹر یا آپ کی میرے خیال میں مریم نوازی لیکن جو کچھ ابھی سب اچھا مولی کے لیے ہو رہا ہے بھی آپ نے ذکر کیا تو واقعی اس کی وجہ یہ تو نہیں ہے کہ اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ نیوٹرل ہے اور اب بائی ڈیفولٹ ہر چیز ریورس ہو رہی ہے چونکہ عمران خان کے دور میں پھر وہ نیوٹرل نہیں تھے تو سب کچھ عمران خان کے لیے بہت اچھا ہو رہا تھا یا آپ سمجھتے ہیں کہ آپ سائٹ بدل دی ہے نہیں سائٹ نہیں بدل دی ہے بلکل اکٹوبر نومبر بلکہ سپٹمبر سے یہ بات ابھی چھوڑ دیں کہ فائٹس اور بیٹل اچھ رون اچھا لڑائی کریں جو کرنے کریں آپ نے آپ ابھی چاہے پی پٹ اور پہلے بلکل ہنڈرڈ بہتو آئیم وہ د Lord PTE بہتو آئی دی ہے کہ آپ دیئرڈن نہیں ہوگی آپ یہ نیوٹرول اور پی ٹی پی ملن wh jer یہ ہیں کہ جو آپ کے بڑے چھوڑے ہیں ساتھی رہے ہیں تو امران خان کیوں کہ چاہے لوگ کے لیے اپنے ساہرے پہنے کو свет جenewashی آیا خان رجل بہتو آئیم دیکھر نپ کو دیکھے در خی گر نپ کے بات کردی ہے کی طورت آئیم یا جiliے آپ نے اپس بتا ساتھے ہیں در خیارے vest اللہ نیب کے سارے آرڈنسٹ چینج کر دی ہیں. جس کی وجہ سے وہ چیزیں مل رہی ہیں. اور امران خان کو اتنا بڑا بینفٹ دے رہی ہے پی ایم ایلین کہ جو امران نے کہا کہ یہ پارٹی اپنے سیلپ پرسک کے لیے آئی ہے کہ ہر سٹیپ کمی آف ساکڈار پھر اس کے بعد بانی ام نموات کا کیس اس کے بعد سارے چیزیں ایک بات اور بتا دیں گے نیب کے رمیم کا فائدہ جو ہے یہ اپیل میں بھی ہو سکتا ہے یا صرف جو فیصلہ اسی میں ہو سکتا ہے کہ اس کے فیصلے میں نہیں کہ وہ انہوں نے بڑا کلیر آرڈنسٹ میں کر دی ہے کہ یہ ابھی سپریم کورٹ اگر خود جو ان کی پیٹی ای کی پیٹیشن گئی ہوئی ہے اس پہ yes they can take decision not on this case because اس پہ بڑا کلیر ہو گیا اور یہ ان کا نیریٹیو یہی ہے ان کو یہ چاہیے تھا کہ آپ عوام کو بھی تو کچھ دیں عوام کے ٹینشن ڈیورٹ کریں عوام کو کیا ریلیف دیا ہے آپ نے ڈالر کو یہ پانچ دس روپے دے کوئی فرق نہیں پڑتا 12 سے 13 روپے کم ہو گیا ہے help of people of Pakistan اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ شاید اور نیچے آ جائے گا لیکن بیک صاحب جو عمران خان کہہ رہے ہیں کہ ان کو NRO 2 دیا گیا ہے تو شاید اس لیے بھی تو خان صاحب کہہ رہے ہیں چونکہ ماضی میں بھی تو ان جماعتوں کو NRO دیا گیا ہے وہ کہتے ہیں کہ میاں نواز شریف جنہا مشرف سے NRO لے کر ڈیل کر کے چلے گئے تھے پھر بعد بھی cases ختم ہو گئے پھر پاکستان پیپلز پارٹی نے بھی NRO کیا اپنے cases ماف کرا لیے تو ہماری تاریخ تو بڑی پڑی ہے نا ان چیزوں سے تاریخ میں یہ چیزیں تو ہیں دیکھیں 156 میگا سکینڈلز تھے نیپ میں اپنی بری پرفارمنس ہے نیپ کی پہلے دن سے نیپ نے اس ملک کے ساتھ جو کیا ہے میں سمجھتا ہوں کہ وہ ناقابل معافی جرم ہے جو نیپ کا ادارہ بنے کسی ایک کا فیصلہ نہیں کیا ہے نا ٹھیک ہے جی تباہی کر دی بیوروکریٹس کو تنگ 70% conviction ہے نیپ کی چھوڑیں جی conviction وہ کیا ہوتی ہے conviction کسی گریب بڑے لوگوں کو 156 cases میں ایک case بتا دیں صرف سیاستانوں کا پوچھے نا یہ تو پٹواری کو پکڑ کے conviction ہے چھوٹے آپ کو پکڑ کے وہ بچارے ڈر کے مارے پی بارگن کرتے ہیں ایک روپے کی ریکووری نہیں کی اس نیپ نے سیاستانوں سے سب کو بدباشی کی آپ نے ہمارے ملک کا ہڑیا بگاڑ دیا کوئی بیوروکریٹ کام کرنے کے لیے تیار نہیں کوئی بزنس مین تیار نہیں ہے کام کرنے کے لیے کوئی انٹرنیشنل فرم نہیں آ رہی ہے آپ کے ملک میں ٹنڈر لینے پہ لوگوں کو نوٹس بیج رہے ہیں مطلب یہ کوئی کام ہے آپ کو جس کام کے لیے لے آئے وہ آپ نے کیا corruption ختم ہوگی corruption بڑھ گئی نیپ کے لوگ خود corrupt ہیں ان کے عربوں کے احساس سے ان کو چیک کر لیجئے میں نام بتاتا ہوں غلط ہوں تو سب جرمانہ دوں گا تو مقصد یہ ہے کہ آپ نے کیا کیا جتنے cases بنائے وہ آگے جا کے اپیلوں میں ختم ہو گئے اچھا آپ نے نیپ بڑے اچھا دارہا ہے 120 دن میں آپ نے reference file کرنا 10-10 سال آپ نے اس case میں مریم case میں 2 سال سے اپیل پڑی گئی ہے نیپ پیش نہیں ہے ان کی حکومتوں بھی آئیے تو پہلے نیپ کیوں نہیں پیش ہو رہی تھی یہ law تو ابھی بدلہ ہے تو پہلے کیا تھا دو سال سے اپیل ہے نیپ آپ ریکارڈ نکلیں 31 پیشیوں پہ نیپ کا prosecutor نہیں آیا سر اب یہ جو مریم نواز کا فیصلہ آیا آپ کو لگتا ہے اس کے بعد میاں نواز شریف کی بریعت کا بھی امکان ہے وہ آئیں گے اسلامباد ہائی کورٹ سے اپیل کریں گے تو law change ہو گیا جیسے برگیڈیا صاحب فرما رہے تھے اب law جوڑا different ہے اور ہونا بھی چاہیے یہ جو law ہے اگر دنیا میں کہیں ہے نیپ کا یہ law تو میں ماننے کے لئے تیار ہوں دیکھیں آپ میرے پر الزام لگا رہے ہیں برڈن اور پروف جو ہے جو الزام لگاتا ہے یہ تھوڑی ہے کہ آپ میرے سی پروف لے کے مجھے ہی سزا دے دے یہ کہاں ہوتا ہے تو آپ ہوپفل ہیں کہ میاں نواز شریف کی سزائیں میرے ارس سن لیں ایک ہی کیس ہے ان کا تھوڑا سا ڈیفرنٹ ہے دوسری بات جو اتر صاحب نے کی تھی لندن میں جو اپارٹمنٹ سے میں وہاں کوئی بیس سال رہا ہوں اسی گلی پر ہمارا گھر تھا دیکھیں لندن میں کام پریکٹیس ہے یہ اتر کاسمی آپ کو بتر بتا دے کہ وہاں آفشور کمپنی بنائیں جو بھائر کے لوگ ہیں کتر کے ہو سعودی ارب کے ہو پاکستانی ہو نیل سے نیس کول بنائی تھی نا انہوں نے نہیں وہ میں بتاتا ہوں جب آپ پروپٹی لیتے ہیں تو آپ کیونکہ ہم نام ریزیڈنٹ ہیں وہاں پر وہاں پر آفشور کمپنی منا کے لیکن لوگوں کے اصلی پیسے بھی تو ہے نا سارے منی لانڈرک تو تو پیسے نہیں لے کے جاتے ہیں وہ آفشور کمپنی اگر آپ وہ پروپٹی بیچتے ہیں جس وقت تو وہ آفشور کمپنی آپ بیچ دیتے ہیں اگلے کو پروپٹی کے ساتھ آپ کی بھی ٹیکس سے بچ جاتے ہیں اگلا ٹیکس دے نہ دے وہ لیدہ بات ہے لیکن یہ ایک لیکل پریکٹیس ہے لندن میں عام ہے اور آج بھی ہو رہی ہے ٹیکس اویجن کہتے ہیں نا ٹیکس اویجن تو تب ہے نا کہ میں وہاں کا ریزیڈنٹ ہوں اور میں ٹیکس اویجن بہتر رہتا نہیں نا وہاں پر تو یہ جو مریم سارے میاں کیوں بنای جاتی ہے وہ تو اسی لیے بنای جاتی ہے نہیں آفشور کمپنی کوئی ٹیکس اویجن نہیں ہے ٹیکس اویجن نہیں ہے لندن کے لوگ بھی بناتے ہیں لیکن جو ٹیکس بچانے کے لیے تو بنای جاتی ہے ٹیکس اویجن ہے آپ بنا سکتے ہیں نا legal ہے کوئی illegal کام نہیں ہے لیکن جو foreigners ہیں جیسے ہم ہیں i don't know قطر وہاں رہتا تو اس کا legal status ہوگا ہم تو visitor ہیں اگر میں کل کو میری property بھی تھی اگر میں کل کو وہاں نون resident 35% tax دے دوں تو مجھے котے نے کٹا ہے میں رہتا بھی نہیں ہوں تو offshore company آپ بیج دیتے ہیں جو mariam bb بات کر رہی تھی اس لحاظ سے ان کا case اس لیے solid تھا کہ وہ company جو تھی offshore آفشور وہ انہوں نے خریدی یہ ان کے بقول ہے ٹھیک ہے نا جی دو ہزار چھے میں چھے میں اچھا ٹھیک ہے جی یہ آی ڈونڈ نو مجھے ان کی منی ٹریل کا نہیں پتہ محسن صاحب نے جو بات کی بلکل ٹھیک بات کی اور جو ہم نے ان کو خط لکھا تھا اگزیکٹلی یہی چیز پوچھی تھی اگر آپ نے کمپنی خریدی ہے آپ چیچوں کی ملیاں میں بھی کوئی چیز خریدیں گے تو اس کی بھی کوئی منی ٹریل ہوگی آفشور کمپنی آپ نے اونٹھوں پہ پیسے رکھ کے تو نہیں بیجے نا پاریس آپ نے کوئی کہیں سے کوئی منی ٹریل کچھ تو ہوگا نا تو وہ چیز بتانے کے لیے کتری خط کیا تھا پھر وہ وہی تھا جو اونٹھوں پہ پیسے گئے تھے اور وہ اونٹھوں میں پلٹ کے کتری شہزادہ نے کہا کہ نوے کی دہائی میں ہمارے پاس سے دو ہزار چھے میں ہم نے شریف ایند کو دے دیئے تھے اونٹھوں پہ پیسے گئے تھے ایسے الزام لگاتے ہیں پرستانی جو کیس تھا نا جی پہلے جو انہوں نے شہباز صاحب نے جو کوئٹ میں پیسے گئے تھے اس وقت پہلے بھی کیس ہوا تھا نینے پارکپنٹس کا جس میں ساڑھے تین ملین پاؤنڈ انہوں نے کوئٹس میں جب سر منی ٹائم ختم ہو رہا ہے منی ٹویل آپ کی خیال میں شریف فیملی دینے میں کامیاب رہی ہے نہیں اور ایک نیپ کے حوالے سے چھوٹا سا چیز جو قانون میں انہوں نے تبدیلی کی ہے کہ پچاس کروڑ تک کی جو کرپشن ہے موبینہ اس پہ نیپ تحقیقات نہیں کر سکتا اس سے زیادہ پہ کرے گا تو جو اتنا ناکارہ ادارہ ہے پچاس کروڑ تک کرپشن نہیں کرنی ہاں ایک ارب کی کرو کہ پھر وہ کرے گا بے نامی پہ بھی نہیں کر سکتا جو بچوں اور بیوی کے نام پہ اگر ناکارہ ادارہ ہے اور نیپ میں واقعی مانتا ہوں کہ نیپ کے بہت زیادہ مسائل پھر آپ کو پتا چلے گا اثر کازمی صاحب اور حریص نواز صاحب بہت بہت شکریہ آپ سب کا پروگرام میں شرکت کرنے کے لیے اپنا اور اپنے ملک کا خیال رکھئے پارز نیازیب کی اجازت دیجئے اللہ نے کے بعد